حضرت اگرامی آج کا ہمارا موضوع عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یعنی حضور کا عدب کتنا ضروری ہے حضور علیہ السلام کا عدب و احترام مسلمان کے لئے کیا اہمیت رکھتا ہے اگر کوئی بندہ حضور علیہ السلام کے عدب و احترام میں زراسی بھی کمی کرتا ہے تو پھر اس کے دنیا اور آخرت میں کس طرح کی بربادیاں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں سننے جا رہے ہیں صحابہ اکرام نے کیسے عدب کر کے دکھایا اور اللہ تعالی نے ہمیں نبی کا عدب کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے ایک طرف سے یہ سمجھئے کہ یہ موضوع بھی ہر مسلمان کے لئے ایمان کی جان کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح محبت رسول ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اسی طرح نبی کا عدب بھی ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کیونکہ محبت کرنے والا ہی عدب کرتا ہے جس کے پاس محبت نہیں ہے وہ عدب بھی نہیں کرتا اور اگر کوئی آدمی محبت کرنے کا تو دعویٰ کرتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں لیکن عدب نہیں کرتا تو پھر اس کی محبت سچی محبت نہیں ہوگی کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ عدب بھی کرتا ہے اگر عدب نہیں کرتا تو پھر اس کی محبت بھی جھوٹی محبت ہے تو اسی لیے اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے محبت ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کا عدب و احترام کریں اگر ہمارے پاس صرف محبت ہیں عدب نہیں ہے نبی کا پھر بھی ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہر مسلمان کے لیے نبی کی محبت بھی ضروری ہیں اور نبی کا عدب بھی ضروری ہیں اب دیکھئے اس عدب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیسے سکھا رہا ہے سب سے پہلے آیت کریمہ ہے پارا نمبر بس پر چھے سورة الفتح آیت نمبر نو میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَرُسَنَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں کس پر ایمان لاؤں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں یہ تمام کائنات کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤں اب ایمان تو لالیا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یقین پیدا کر لیا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان ہو گئے ہوں کلمہ پڑھ لیے ہوں اب تمہارے دل میں نبی کے محبت آ گئی ہیں اب تم اللہ پر ایمان لا چکے ہوں تمہاری پہلی ذمہ داری کیا ہے تمہاری پہلی ذمہ داری کیا ہے اللہ فرما رہا ہے وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ تمہاری پہلی ذمہ داری میرے نبی کے عدب کرنا ہے تمہاری پہلی ذمہ داری میرے رسول کا عدب کرنا ہے اللہ نے پہلی ذمہ داری میں نماز کو نہیں گنایا اللہ نے پہلی ذمہ داری میں روزِ حج زکاةوں کو نہیں گنایا اللہ نے پہلی ذمہ داری یہ بتایا تم ایمان لا چکے ہوں تو پہلی ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول کا عدب و احترام ہے اور خصوصا میرے نبی کا عدب کرنا ہے دیکھو عدب کے لیے اللہ نے ایک جملہ نہیں فرمایا دیکھو ایک معنی ہے کہ کبھی کبھی دو دو سینٹنس ہوتے ہیں کبھی تین تین ورڈ ہوتے ہیں ایک ہی معنی بتاتے ہیں لیکن ورڈ الگ الگ ہوتے ہیں ایک ہی معنی کے لیے الگ الگ وڈوں کا استعمال کیا جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں زور دیا جا رہا ہے یہ بار بار ایک جملہ استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ زور دیا جا رہا ہے اس بات پہ غور کرو تو اللہ تعالی نے دیکھے اس آیت میں کیا فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ اب عربی ڈشنری میں وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وہ دونوں کا معنی سیم ہے وَتُعَزِّرُهُ کا معنی عزت کرنا عدب کرنا وَتُوَقِّرُهُ کا معنی عزت کرنا عدب کرنا اللہ تعالی کا کلام ایک ہی معنی بتانے والے دو دو وڈ استعمال کرنے سے پاک ہیں کیونکہ کبھی کبھی انسان بار بار جملے کیوں استعمال کرتا ہے اس لیے بھی استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا کلام خوبصورت بنی اس کی باتیں کیا بنیں خوبصورت بنیں اس لیے ایک ہی معنی والے کئی وڑ استعمال کرتا ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک ایک کلمہ بڑا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانا والے دو دو وڑ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ مفسرین بیان کرتے ہیں یہاں ایک ہی مانا کے دو وڑ اللہ نے کیوں استعمال کیے فرماتے ہیں اس لئے استعمال کیے تاکہ ہر انسان کو یہ پیغام ملے کہ لوگوں میں خدا ہوں میں ایک جملہ کہتا ہوں میری بات مکمل ہو جاتی ہے لیکن میں میرے نبی کے عدب و احترام کے لئے دو دو جملے اس لئے استعمال کر رہا ہوں اس لئے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ میرے نبی کا عدب اور احترام تمہارے نزدیک کتنا اونچہ ہونا چاہیے اللہ فرما رہا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُهُ تمہیں میرے نبی کا عدب بھی کرنا ہے احترام بھی کرنا ہے بعد کائنات میں سب سے بڑھ کر عدب و احترام کے لائق اگر کوئی ذات ہیں تو وہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عدب و احترام کے لائق جو ذات ہیں وہ ہمارے آقا کی ذات ہیں اس لئے اللہ نے دو دو مرتبہ استعمال فرما وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا اب جبکہ تمہارے اندر میرے نبی کا عدب آ گیا ہے اب تمہارے اندر جب میرے نبی کا احترام آ گیا ہے میرے نبی کی عزت تمہارے اندر آ گئی ہے وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَسِيلًا اب میرے تسبیح بیان کرو اب مجھے یاد کرو دن اور رات دن میں کتنی نمازیں ہیں تین نمازیں رات میں کتنی نمازیں ہیں دو نمازیں دن رات میں پانچ نمازیں ہیں دن میں تین رات میں دو نمازیں اس لئے اللہ فرماتا ہے اب تمہارے اندر جب عدب احترام آ گیا ہے اب جا کے تم دن رات مجھے یاد کرو اس آیتِ کریمہ سے صاف صاف پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے آگے اپنے نبی کا عدب سکھا رہا ہے اپنے نمازوں سے آگے اپنے نبی کا عدب سکھا رہا ہے کیوں اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبی کا عدب سکھا رہا ہے کہ میرے بندوں تمہیں ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے پاس نمازیں ہو جائے گی جب تمہارے پاس روزیں آ جائیں گے جب تمہارے پاس قرآن آ جائے گا جب تمہارے پاس عبادتیں آ جائیں گی جب تم تحجدوں کی پابندی کرنے لگو جب تم تصویحات کی پابندی کرنے لگو ہو سکتا ہے شیطان تمہیں بہکا دیں شیطان تمہیں مجھ سے دور کر دیں کیونکہ شیطان بھی کوئی چھوٹا موٹا عبادت گزار نہیں تھا آپ کو معلوم ہے شیطان کا ایک سزدہ کتنا بڑا ہوتا تھا آج ہمارا سزدہ آدھے منٹ کا بھی نہیں ہوتا ہمارا سزدہ آدھے منٹ کا بھی نہیں ہوتا شیطان نے ایک ایک سزدہ ستر ہزار سال لمبا کیا ہے شیطان کا سزدہ کتنا لمبا ہے ستر ہزار سال صرف ایک سزدہ ہے اس طرح اس نے کتنے سزدے کیا معلوم ہے ستر ہزار سال تک اس نے سزدے کیا ہے ایک سزدہ ستر ہزار سال کے برابر اور اس طرح اس نے ستر ہزار سال سجدے کی ہیں کتنے سجدے ہو گئے مفصلین کہتے ہیں اگر اس کے سجدوں کی جو پیشانی کی جگہ ہے نہ صرف پیشانی کی جگہ پیشانی کی جگہ زمین پہ بچھا دی جائیں اس زمین پر رائی کے دانے کے برابر بھی خالی جگہ نہیں بچے گی جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو اتنے سجدے ہیں اس کے لیکن کیا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بڑے خوبصورت لکھ رہے تھے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر فرشتے بار بار حضرت آدم کی زیارت کے لیے آ رہے تھے شیطان کو جلن ہوئی ہے ہمیں اتنا بڑا عبادت گزار اتنے نمازیں ہیں میرے پاس اتنے سجدے ہیں میرے پاس اتنی عبادتیں ہیں میرے پاس اور یہ فرشتے میرے شاگرد ہیں فرشتے سٹوڈنس تھے کس کے شیطان کے شیطان پڑھاتا تھا فرشتوں کو ایک جھولا ادھر جھولتا تھا ستر ہزار فرشتوں کو پڑھا کے واپس جھولے سے آتا تھا ایسا علموالہ تھا اتنا علموالہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں آدم کو دیکھنے کے لیے فرشتے جا رہے ہیں اس داد کو چھوڑ رہے ہیں اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی اب اس کے دل سے عدب ختم ہو گیا اس نے سوچا اب میں اس انسان کی بیادبی کروں گا میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اس نے کیا کیا اتنا بڑا عبادت گزار اتنا بڑا نمازی کیا کیا نبی کی بیادبی کی اس کو نبی کا عدب کرنا چاہیے تھا لیکن عدب نہیں کیا تو اللہ نے کیا کیا اے شیطان تو میرے نبی کا عدب نہیں کرتا اسی لیے تیرے ستر ہزار سال کی عبادتیں تیرے موں پہ مار کے میں تجھے شیطان بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہوں ستر ہزار سال کے عبادت کرنے والا ایک ایک سجدہ ستر ستر ہزار سال کا کرنے والا نبی کا عدب نہیں کیا تو اللہ نے پورے سجدوں کو رد کر دیا عبادتوں کو رد کر دیا شیطان بنا کے دنیا میں بھیجا حضرت آدم کی بیادبی کرنے سے اس کے سجدے رد ہو جاتے ہیں اگر ہمارے نبی جو حضرت آدم کے بھی نبی ہیں ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں اگر ہمارے نبی کی شان میں ذرا سے بھی بیادبی ہو جائیں ہمارے نبی کی شان میں ذرا سے بھی عدب میں کمی ہو جائیں تو پھر ہمارے نمازیں کب قبول ہو سکتی ہیں ہمارے سجدے کب قبول ہو سکتی ہیں ہماری عبادتیں کب قبول ہو سکتی ہیں اسی لئے اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو پہلی ذمہ داری میرے نبی کا عدب و احترام کرنا ہے پھر جا کے نمازیں عبادتیں کروں ایک اور جگہ پہلے پارہ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چار میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں راعنا مت کہو میرے نبی کی بارگاہ میں راعنا مت کہو یہ راعنا کیا ہے یہ ذرا اس پہ غور کیجئے گا یہ راعنا سمجھ میں آئے گا تو آیت سمجھ میں آئے گی راعنا عربی ایک لفظ ہے عربی کا ایک وڈ ہے اور راعنا کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ کی جو بات ہیں وہ بات ہمیں مشکل جا رہی ہے ہمارے اوپر رعایت فرما کر ایک مرتبہ دوبارہ ارشاد فرمائیے یہ راعنا کا مطلب ہوتا ہے صحابہ اکرام جب بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی کو یہ آیت سناتے تھے صحابہ اکرام کو جب وہ آیت کے سمجھنے میں مشکل آتی تھی صحابہ یارز کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ حضور ہمارے اوپر رعایت کیجئے ایک مرتبہ دوبارہ ارشاد فرمائیے صحابہ اکرام کی نیت کیسی ہے اچھی نیت ہے ارادہ اچھا ہے جملے اچھے ہیں انداز اچھا ہے جب یہودیوں نے یہ دیکھا نبی کے صحابہ حضور سے راعنا کہتے ہیں انہوں نے اپنی دشنری میں دیکھا یہودیوں نے اپنی دشنری میں دیکھا تو راعنا کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنا کسی کے برائی کے لئے حسی مزاق کے لئے استعمال کرنا صحابہ اکرام نبی کی بارگاہ میں پہنچتے تھے رائنہ کہتے تھے عدب سے اور یہودی حضور کا مزاق اڑانے کے لئے پہنچ کے رائنہ کہتے تھے ان کا مطلب الگ ہوتا تھا صحابہ اکرام کی نیت اچھی ہوتی تھی لیکن ورڈ کونسا ہے ایک ورڈ ہے معنی عربی میں ایک الگ ہیں اور جو یہودی استعمال کر رہے ہیں وہ معنی الگ ہیں صحابہ کا معنی یہودیوں کا معنی الگ الگ ہیں ورڈ ایک ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنہ مانو میرے نبی کی بارگاہ میں آج سے رائنہ مت کہوں کیوں مت کہوں اللہ فرماتا ہے کیونکہ تم اچھے ارادے سے کہہ رہے ہوں تمہاری نیت اچھی ہے تمہارا مطلب اچھا ہے لیکن اسی ورڈ سے یہودی میرے نبی کے بارگاہ میں بیعدبی کر رہا ہے اسی ورڈ سے یہودی میرے نبی کا مزاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کی بارگاہ میں ورڈ بھی وہ استعمال کرو جس میں صرف ایک معنی ہو اور وہ معنی میرے نبی کے عزت کے مطابق ہو ایک معنی استعمال کرنے والا ایک معنی رکھنے والا میرے نبی کی بارگاہ میں بولو اور اللہ نے خود ہی سکھایا کیا کہو پھر میرے نبی کی بارگاہ میں وَقُولُنْزُرْنَا کیا کہو یا رسول اللہ نظرِ کرم فرمائیے نظرِ کرم فرمائیے انظرنا کا دوسرا کوئی معنی نہیں ہے ایک ہی معنی نکلتا ہے وہ عدب والا معنی نکلتا ہے تو اللہ نے سکھایا کہ اے میرے بندوں جب میرے نبی کی بارگاہ میں جملے بھی استعمال کرو ورس بھی استعمال کرو تو وہ جملے استعمال کرو جو میرے نبی کے شان کے لائق ہیں اگر بے عدبی کے دو جملے نکلتے ہوں ایک ہی جملہ ہے لیکن دو معنی نکلتے ہوں وہ جملہ بھی میرے نبی کی بارگاہ میں استعمال نہ کرو اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَسْمَعُو اور میرے نبی کو بار بار بھی بولو انذرنا یا رسول اللہ بار بار نظر کرم فرمائیے نہیں وسمعو تم خود کان لگا کے میرے حبیب کی باتیں سنو تاکہ میرے نبی کو دوبارہ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اللہ ادبر کتنا عدب سکھا رہا ہے اللہ تعالی نبی کی ذری بھی تکلیف اللہ کو برداش نہیں ہے حضور کا دو دو مرتبہ سکھانا بھی اللہ کو برداش نہیں ہے میرے نبی کو تکلیف ہوگی دو تین مرتبہ بولنے سے تم خود ایک مرتبہ میں غور سے سنو اگر غور سے سننے کے بعد بھی سمجھ منائے تو پھر انذرنا یا رسول اللہ کہہ کے میرے نبی کا اصلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام بے حد ضروری ہے اور اللہ نے دوسرے جگہ پھر ایمان والوں کو سکھایا کہ میرے بندوں میرے نبی کا عدب کس طرح کرنا چاہیے پہلا نمبر بس پر چھے سورة الحجرات آیت نمبر دو اور تین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والوں میرے نبی کی بارگاہ میں جب کوئی بات بولنا ہے بلند آباس سے مت بولو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہوں میرے نبی کی بارگاہ میں بولنا ہے حل کی آباز میں عدب و احترام کے جملوں کے ساتھ بولو کیا عدب سکھا رہا ہے اللہ تعالی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ نے نبی کے تعلق سے ایسی تقریر سنی تھی آپ نے ہمارے نبی کا یہ مقام یہ مرتبہ سنا تھا آپ نے اس لئے میں کہتا ہوں ان جلسوں میں آیا کرو نبی کی عظمت کیا ہے نبی کی بلندی کیا ہے مقام کیا ہے معلوم ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے آپس میں تم زور زور سے بات کرتے ہوں میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں ہے ایسا بات کرنا حل کی آواز میں بات کرنا اگر تم زور سے بات کرتے ہوں نبی کے تعلق سے چیک چیک کے اگر تم بات کرتے ہوں نبی کی بارگاہ میں تو اللہ اشارت فرماتا ہے اگر تمہاری آوازیں میرے نبی کی بارگاہ میں بلند ہو گئی تمہاری آوازوں کی وجہ سے اگر میرے نبی کو تکلیف ہوئی تمہارے پورے آمال کو ہم ہوا میں اڑا دیں گے تمہاری زندگی کے پورے سجدے تمہاری زندگی کے پوری نمازیں تمہاری زندگی کے پورے روزیں تمہاری زندگی کی پوری عبادتیں ہم ہوا میں اڑا دیں گے اور تمہیں ہم اقل بھی نہیں دیں گے عقل بھی کھین چلیں گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں میری نمازیں ہو رہی کی نہیں ہو رہی تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا میں مسلمان ہوں کی نہیں ہوں عقل بھی لے لی جائے گی عقل لے لیے تو کیا ہوتا معلوم ہے اگر آدمی گناہ کرے نا اس کے پاس عقل ہوتی ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ عقل کا استعمال کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے عقل ہوتی تو تب ہوتا ہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائیں لیکن عقل ہے وہ ایک نہ ایک دن سمجھ جاتا ہے مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ایک دن سمجھ جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے انت احبت اعمالکم و انتم لا تشعرون تمہارے عامال کو بھی ہوا میں اڑا دیں گے اور تمہاری عقل بھی لے لیں گے عقل لے لیں گے تو کیا ہوگا تمہارے موت تک کہ تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نبی کے بے عدب کو توبہ کے بغیر مر جائیں تو پھر انسان کافر ہو کے مرتا ہے جہنمی ہو کے مرتا ہے اتنا عدب اللہ نے اپنے نبی کا سکھایا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں بڑے عدب سے پیش آتے ہیں بڑے عدب سے بات کرتے ہیں بڑے حل کی آباز میں بات کرتے ہیں اولائک اللہ انتحن اللہ قلوبہم لتقوی ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے پرہزگاری کے لئے چن لیا ہے دیکھو تقوی کی زندگی اس کو ملتی ہے جو نبی کا عدب والا ہے جو نبی کا عدب والا نہیں پھر اس کو تقوی کی زندگی بھی نہیں ملتی اللہ فرماتا ہے لہم مغفرت وعجر عظیم انہی کے لئے اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا عجر ہے ان دو آیتوں میں بھی اللہ نے ہمیں کیا سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کیسے ہونا چاہیے یہ سکھایا